ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے اس کو اختیار کر لیا اللہ آپ کو پورا سال معاشی طور پر مضبوط رکھے گا اور آپ کو اللہ تعالی ہر معاملے میں ترقی عطا فرمائے گا اور آپ کو راضی اور خوش و خرم اللہ کی ذات رکھے گی یاد رکھیں اس کائنات کے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کائنات کی وجہ بنی اللہ نے پوری کائنات کو آپ کی وجہ سے بنایا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کی وجہ سے ایسے عزاز پا گئے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ میں آپ سب سے راضی ہو گیا اور آپ سارے مجھ سے راضی ہو گئے یعنی صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی اب اگر کوئی بندہ صحابہ اکرام سے نراز ہے کسی صحابی میں نقص نکالتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جن صحابہ میں وہ نقص نکالتا ہے ان صحابہ سے تو اللہ پہلے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو آپ بیچ میں کیا کر رہے ہیں آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشی نظام مضبوط ہو جائے آپ پر معاشی طور پر رزق کی وسعت ہو آپ محتاجی سے نکلیں آپ جو ہے پرشانیوں اور ٹینشنوں سے نکل جائیں آپ کو ہر طرف سے ٹینشنیں آ رہی ہیں ایک کام صحیح ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے دوسرا ٹیک ہوتا ہے تیسرا خراب ہو جاتا ہے تو ایک طرف کام مکمل کر کے ہٹتے ہیں تو دوسری طرف سے کام ادھورہ نکل آتا ہے آپ جو پرشانیوں میں ایسے گھرے ہوں شکار ہو جائیں تو آپ یہ عمل اختیار کریں اور یہ بڑا خاص عمل ہے اور آپ یہ جمرات کے دن کر لیں جمرات کا بڑا خاص دن ہوتا ہے ربی الاول تو ویسے ہی ببرکت مہینہ ہے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں آمد ہوئی آپ تشریف لائے دنیا میں ولادت ہوئی آپ کا میلاد ہوا اور آپ کی وفات بھی اسی مہینہ میں یعنی آپ علیہ السلام کو دونوں عزاز آنے کا عزاز بھی جانے کا عزاز بھی اسی مہینے میں اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا وہ بھی مہینہ ربی الاول کا اپنے پاس بھلایا وہ بھی مہینہ ربی الاول کا اب یہ اتنا مقدس مہینہ ہمیں عبادات میں گزارنا چاہیے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے شراب پینے والے توبہ کریں ہم ربی الاول کی نسبت سے اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کریں گے آج سے شراب نہیں پیئیں گے سود نہیں کھائیں گے رشوت نہیں لیں گے گانے نہیں سنیں گے ہم جو ہے اس طرح ظلم نہیں کریں گے دھوکے کے ساتھ زمین کسی کی جائدات قبضہ نہیں کریں گے اور غلط کربار نہیں کریں گے اب دیکھئے کیسے آپ کا اللہ رب العزت ہر نظام بلند کر دیتا ہے تو آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کہ اللہ میرے پیغمبر آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے آیت کا معنی یہ ہے یعنی کائنات کے سارے ولی قطب عبدال نبی غوث صحابہ عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو جو اللہ کے سامنے اس آیت کو پڑے گا جس میں نبی کی شان ہے اللہ اس سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی عطا فرمائے گا اس کو آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے دعا کرنی ہے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين